فرمائے خوب اچھی طرح سمجھ لو ایمان کے لئے سبر کی حیثیت اسی طرح کی ہے جس طرح جسم کے لئے سر کی جب سر کٹ جائے تو پورا جسم سایہ ہو جاتا ہے اور جب سبر نہ رہے تو سارا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے دین میں سبر کی حیثیت ایسی ہے جسی جسم میں سر سر کے بغیر جسم میں فیدہ کوئی نہیں سبر کے بغیر ایمان کوئی نہیں سبر یہ ہے کہ جب تم کوئی ایسی بات سنو جو تمہیں اپنی آبوں کے معاملے میں اپنی عزت کے معاملے میں اور اپنی شام کے معاملے میں وضب نہ اتتر دیں تو درگزر کرتے ہوئے اعراض کرو یہ انسان کی برندی ہے یہ سبر سب سے مشکل کام سب سے مشکل کام نفر پڑھنا آسان تصویر پڑھنا آسان تحجد پڑھنا آسان سرکر کھڑنا آسان اور اپنی اپر قابو پانا بہت مشکل کام اللہ ہمیں نصیف فرما دے اللہ ہمیں نصیف فرما دے ہمارے نبی فرمایا کر دے تھے رمضان تو سبر کا مہینہ ہے اسی چیز کی تو مشکل نہیں ہے اپنی طبیعت پہ اپنی زمان پہ اپنی جذبات پہ اپنی رویوں پہ قابو پانا رمضان تو سبر کا مہینہ ہے تو آپ فرمایا لگے خوب اچھی طرح سمجھ لو ایمان کے لیے صبر کی حسیت اسی طرح کی ہے جس طرح جسم کے لیے سر کی جب سر کڑ جائے تو پورا جسم ضائع ہو جاتا ہے سبر کوئی نہیں تو ایمان کوئی نہیں ایمان سارا ضائع ہو جاتا ہے سبر یہ ہے جب تم کوئی ایسی بات سنو جب تمہیں اپنی آبروں کے معاملے میں اپنی شام کے معاملے میں اپنی عزت کے معاملے میں قضب نہ کر دے تو درگزر کرتے ہو اعراض کرو یہی انسان کی بلندی ہے سب سے مشکل میں آس کر رہا ہوں سب سے مشکل کہا ہوں اور یہی رمضان ہے رمضان کا ہے نام صبر کا ہے رمضان کا ہے نام صبر کا ہے رمضان کا ہے نام صبر کا یہ چیز ہے سبر 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 اچھوں کے ساتھ اچھے رہنے کون سا کمال ہے یہ تو عدلے کا مدل ہے ناغواریوں کے ساتھ اور ناغواری کے ساتھ پیش آئنے والے کے ساتھ اچھا کہنا برد دلگوڑے کی بات یہ چیز آدمی آیا ہے تو زندگی بڑی ٹھنڈے ہو لائے گی بچوں میں ناغواری آتی ہے اہلیے کی طرف سے ناغواری آتی ہے دوستوں کے طرف سے ناغواری آتی ہے ساتھ اچھے بہنے والوں ناغواری آتی ہے قدم قدم پہ اس سبر کا انتہار ہوتا ہے قدم قدم پہ قدم قدم اور یہ ایمان کا کتنا بڑا درجہ ہے اور یہ ایمان کی کتنی اہم چیز ہے فرماسہ سبر کے بغیر جسم کوئی میں سبر کے بغیر ایمان کوئی میں اور یہ سب سے مشکل کام وہ فرمان لگے کہ بھائی یہ ہے سبر جو انسان کی بلندی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قوم ہے جسے خوف خدا ہوں وہ کبھی اپنے قصے میں انتقام لکر تسکین خاصل نہیں کر سکتا سبحان اللہ فرمان جسے خوف خدا ہو وہ کبھی اپنے غصے میں انتقام لے کر تسکین حاصل نہیں کر سکتا جو متقی ہے وہ اپنے ارادوں میں اپنی مردی سے عمل پیدا نہیں ہو سکتا جو متقی ہوتا ہے وہ اپنے ارادوں میں اپنی مردی سے عمل نہیں کرتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ارادے میں اللہ کی مرضی کیا ہے میری اس ارادے میں اللہ کی مرضی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ چند چیزیں ہیں جو نجات دیتی ہیں آدمی کو ان میں ایک چیز ہے ہر حال میں انصاف کی بات کہنا صحیح بات کہنا چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غصے کا موقع ہو غصے کے اندر بھی اس کی اندردان سے نائنصافی کی بات نہیں ذاتی کے بات نہیں بے سمری کے بات نہیں اللہ تعالیٰ فرما تین چیزیں ایسی جو آدمی کو نجات دے دی ایک فتقو اللہ فی السر والعلانیہ ہر حال میں اللہ سے جلنا لوگوں کے سامنے میں خلوط اور تنہائنے میں پکو اختیار کرنا اور دوسرا ہر حال میں سچی بات انصاف کی بات ہر کو بات کہنا چاہے غصے کی قیفیت ہو چاہے عام حالت ہو اور تیسری بات فرمائے وَمْقَسْدُ فِي الْإِلَٰهِ وَالْفَقَرْ ہر حال میں میانہ روائی سے چلنا فقر میں بھی خوشحالی میں بھی دونوں تو بہت ہے اب بھی کہیے کیسے زندگی گزارنا نہیں ہے تو نہیں ہوتی میانہ روائی سے زندگی گزارنا لیکن اگر فرمائی ہم وہ تین خودیاں ہیں جو آدمی کی نجات کو آسان کر دیتی تو ہر حال میں اپنے ارادوں میں یہ دیکھنا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے فرمائے جو متقی ہے وہ اپنے ارادوں پر اپنے مرضی سے عمل پیرا نہیں ہو سکتا اگر لوگوں میں خوف آخرت میں ہوتا تو دنیا کی مناظر بلکل ہی مختلف ہوتے یعنی ہر کوئی من مانی کر کے دنیا کے نظام تہو بالا کر دیتا ایک اللہ کا ڈاری تو ہے اور ایک آخرت کی فکری تو ہے کچھ انسانی محول نظر آتا ہے ورنہ تو درندگی درندگی ہوتی ورنہ تو درندگی درندگی ہوتی فرمائے اپنے حالت کی نگرانی کرتے رہو اور دوسروں کے آیت تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دو اللہ ہمیں وہ نظر نصیف فرما دے اللہ ہمیں وہ نگاہ نصیف فرما دے کہ جس سے ہمیں اپنے آیت نگرانے لگ جائے سب کے دعاتیں سب کے دعاتیں اللہ ہمیں وہ نظر نصیف فرما دے وہ نگاہ نصیف فرما دے جس سے مجھے اپنی کمیہ نوہ آنے لگ جائے عبادات میں معاملات میں معاہت میں اخلاق میں اللہ ہمیں وہ نگاہ نصیف فرما دے بدقسمتی سے دین کی سطح اتنی گر گئی ہے اتنی گر گئی ہے کہ ہر آدمی ہمیں اپنے سے کم تلی لگتا ہے اور ہر آدمی کے مقابلے میں ہمیں اپنی بزرگی نگر آتی ہے اس لیے اگر میں چار پڑھ رہا ہوں تو اس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جو چار بھی نہیں پڑھتے تو میں دمزرگ ہو گیا اور اگر میں سارا دین مسجد تک ہے تو میں اسے دیکھتا ہوں جو مسجد میں نے کہاں ولی اللہ ہو گیا تو وہ نگاہ نہیں ہو رہی جس سے وہ اپنے عیم نظر آئیں کمیہ نظر آئیں جہاں دین کی سطح برند تھی ماں یہ نگاہ بہت تیز تھی وہاں تو یہ تھا حملتوں منافق ہو گیا ہے حید عمر کہہ لگے بھئی روزیفہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بتا دو کہ منافقین کی جو فرست ہیں اس میں میرے نام تو نہیں ہے تو دین کی سطح اتنی ملند ہے وہ نگاہ نکل گئی وہ نگاہ مل گئی کہ اپنی کمیہ نظر آنے لگ گئی